بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فورت ہم پید میں خوش شامدید کہتے ہیں آج حاکی کے ایک اور سپیشل پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج حاکی کے اس پروگرام کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں پاکستان حاکی کے سابق کپتان محمد وقاس شریف جنہوں نے پاکستان کی طرف سے علمپکس ایشن گیمز کیمپینز ٹرافی اور بہت سے ٹورنمنٹس کھیل رہے ہیں آج ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی حاکی کا زوال کیسے سٹارڈ ہوا پاکستان کی حاکی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم وقاس بھائی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام فیاد بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاگ آپ سنایٹ ٹھیک ہے جی الحمدللہ جالسان ہے فقاس بھائی آج کے دو ہوت میں تو ہرکوئی کرکٹ کی طرف جاتا ہے ہرکوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے آپ حاکی کی طرف کیسے چلے گے جی بڑا انٹریسٹنگ اور مجھے اپنی اول میمریز میں چلے کے چلا جاتا ہے یہ کوئیسٹن کیونکہ میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تم جب کرکٹ اچھی کھیلتے تھے تو حاکی میں جانے کی کیا ضرورت ہے تو ایکچولی میں لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جدر سے میرا تعلق ہے وہ سیالکوٹ کینٹ ہے تو کینٹ میں زیادہ تر آرمی آپ کو پتا ہے ہماری ہوتی ہیں اور وہاں پر ہاکی کھیلی جاتی ہے یونٹس میں آرمی یونٹس میں وہاں پر کرکٹ اس طرح یونٹس میں نہیں کھیلی جاتی جس طرح ہاکی کھیلی جاتی ہے اور ہمارا وہاں پر ہاکی کی ہماری سیالکوٹ میں ترقی کی ہی وجہ آرمی کی یونٹس ہیں کیونکہ آرمی کھیلتی ہے ہمیں انوائٹ کرتی ہے ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی کرتی ہے ہمیں وہاں پر وہ اچھا ڈائننگ بھی دیتے ہیں میچز بھی دیتے ہیں اس سے ہمارے پلیئرز پالش ہوتے ہیں اور اسی طرح میرا آغاز جو ہوا تھا ایک انہیپنڈ کہلیں کہ ایک واقعہ ہوا گئے میرے فادر اور چچا وہ بھی انٹرنیشنل ہاکی پلیئر رہے ہیں میرے فادر وہ پولیس میں انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہیں پنجاب پولیس میں دیو تو ہاکی ان کو جاو بھی ہاکی سے بھی تھی تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ میرے فادر کی ایڈوکیشن میڈل تھی لیکن وہ انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے انبتوین ریٹائر ہوئے ہیں تو جن کی ایڈوکیشن تھی وہ تو ایس ایس پی اور ماشاءاللہ ڈی ای جی رینگ تک پہنچے ہیں تو یہ سب سے پہلی وجہ ہاکی کی زوال کی تو یہی پرامے مل جاتی ہے کہ پہلے ڈپارٹمنٹ کتنا رسپیکٹ دیتے تھے ہمارے ہاکی پلیئرز کو اور جہاں تک میری بات ہے کہ میں ہاکی میں کس طرح آیا بیکز میں ایکچولی شروع سے ہی ہاکی فیملی سے بلانگ تھا وہاں پر اپنے ہمارے فٹبال کلپ چلتا تھا انڈیپینڈڈ فٹبال کلپ کے نام سے جو ابھی بھی والد صاحب کے ابھی تک نام تجویز کیا ہے اس پہ چل رہا ہے بسکلی اس پہ ہاکی کی بھی ہمارا انڈیو بینڈڈ کلپ بنایا تھا جس میں شناز شیخ منزور جونیر میرے والد صاحب محمد شریف اور اس طرح بہت پرانے اور نامی گرامی جو سیالکھوٹ کے پلیئر ہیں وہ انہوں نے مل کے بیٹھ کے بنایا تھا تو میرا آنے کا مقصد یہ تھا یعنی میں شروع سے میرے گھر والے چاہتے تھے میں سٹڈیز کروں سٹڈیز کروں تو ایک ہاکی پڑی ہوتی تھی سامنے فٹبال پڑا ہوتا تھا اور کرکٹ بڑا ہوتا تھا تو آٹومیٹکلی ہمیں گھر میں وہ محول مل گیا جو ایک سپورٹسمن کو چاہیے ہوتا ہے اور سیالکوٹ میں آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ نہ ان چیزوں کی کبھی کمی رہی ہے ہمارے پلیئرز کو تو یہ وافر چیزیں ہاں پر بنتی ہیں وہ ایک سپورٹ بھی ہوت تو سڈنلی ہوا یہ کہ میرا بھائی ہے بڑا آیان بیسکلی بڑا انٹرسنگ واقعہ اس میں یہ ہے آیان میرے نام پہ پنجاب کھیلا ہوئے انڈر سکسین جو آیان ہے وہ میرے نام پہ بکاس شریف بن کے وہ انڈر سکسین ابھی بھی ریکارڈ میں ہے کہ بکاس شریف پنجاب انڈر سکسین کھیلا ہوئے تو یہ ہماری ایک پہلے کی کہلے کے ایک چلتی آ رہی ہے جو کہلے غلطی بھی چیز ہے لیکن یہ ہر گھر میں جس جو بڑا بھائی ہو وہ چھوٹے کے سیٹیفکیٹ پہ اس طرح یہ بڑی انٹرسنگ اور پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی کیونکہ اب یہ ساری چیزیں نادرہ نے جو تنا بلکل کلوز کر دی لیا تو اس طرح آیا کہ بھائی خود جاتا تھا ہوکی کھیلنے اس وقت آصف باجوا صاحب ریسنلی ٹیم ورڈ کپ جیت کے بھی آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ نائنٹی ایڈ نائنٹی نینڈ میں ان کا کافی سیالکورٹ میں ایک ہمارے ماشاء اللہ اولمپین اور گورڈ میڈلریس پلیئر تھے اور اس وقت آصف بھائی جو تھے اپنی کہلیں عروج پہ تھے اور عجمل خان صاحب الائٹ بینگ والے وہ بھی بڑے اپنے عروج پہ تھے اور یہ دونوں آتے تھے گیم پہ اور کینیڈا سے فیصل چاند ہے انٹرنیشنل پہ وہ بھی آتے تھے تو اس طرح بھائی جب ان کے ساتھ جاتا تھا کھیلنے تو وہ ایک دن مجھے بھی کٹ کرا کے ساتھ لے گیا میں نا باہر بینچ پہ ایسے ٹانگیں لٹکا کے ایسے مزے سے بیٹھا ہوں اتنے میں آصف باجوا صاحب ہیں جو انہوں نے آواز ماری کہ یہ ریڈ شرٹ والا لڑکا تو اس وقت میرے اب نیچرلی انہوں نے میرے میں اندر کیا چیز دیکھی انہوں نے جو ہے یہ چیز پریڈکٹ کی کہ یہ لڑکا پلئیر بن سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا کرکٹ اور ہاکی دونوں ساتھ ساتھ ہماری گراؤنڈز تھی نیٹ بھی میں کرتا تھا اور ہاکی بھی کھیلتا تھا تو اتنے میں آصف باجوا صاحب تھے جنہوں نے مجھے انٹرڈوز کروایا تھا ہاکی میں اس میں کوئی شک نہیں وہ اس وقت کوچنگ پینل میں تھے جونئر کے اور انہوں نے مجھے کوچنگ کیمپ کے لیے کال کیا مجھے اتنے میں واپڈا جو ہے گوچا والا واپڈا اس کی بھی مجھے آفر آگی تھی تو میرا جو تھا نا یعنی ابھی میں نے جسٹ سٹارٹ ہی کیا تھا تو میرے ڈپارٹمنٹ مجھے مل گیا تھا مجھے اللہ میں اس چیز میں معاملے میں اپنے آپ کو لکھی کہتا ہوں تو اسی طرح میرا آغاز ہوا ہے اسی طرح میرا آیا ہے یا ہاکی میں میرا اسی طرح میں ان ہوا ہوں اور باقی ہاکی کا روج اور کرکٹ کا روج اور زوال دیکھیں ہمارے جو پرانے پلیئر ہیں وہ کہتے تھے کہ حنیف خان صاحب آپ نے سنا ہوگا کسٹم کے پرانے پلیئر ہیں ہمارے کراچی کے کہ کرکٹرز کو ہم ایکوپیمنٹ سنا کے دیتے تھے یعنی ان کو کوئی شوز گیا رہا ہے کوئی پوما کا کوئی اچھا شوز چاہیے ہوتا تھا نا تو وہ ہم سے کہتے تھے یار ہنیف جی ہمیں شوز دے دے اور اس طرح کے بڑے اچھے اچھے کرکٹرز یعنی ہاکی کا اور کرکٹ کا بڑا ایک اس طرح لیول تھا اور دونوں کی آپس میں فرینڈشپ تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کہلیں کہ کرکٹ گلمرائز ہوتا رہا عمران خان کے ورلڈ کپ جیتنے سے اور فردر گلمرائز ہو گیا اس کو سپانسر اس کا پرائیوٹ سیکٹر اس کا پرائیوٹ بجٹ وہ آستہ آستہ دیولپ ہوتا ہے اور پاکستان کیونکہ پاکستان اولمپک اسوسیشن سے اٹائچ ہے اس کے جو اختیارات ہیں وہ اتنے نہیں ہیں یہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا اپنی گرونڈز نہیں بنا سکتا جو ہوگا وہ پنجاب اولمپک اسوسیشن کے انڈر کر سکتا ہے یا پاکستان اولمپک تو ان کہلیں کہ یہ اپنے اس چیز سے نکل نہیں سکے اپنے آپ کو گروہ نہیں کر سکے اور اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا پیک ٹائم تھا ہم نے اکیڈمیز نہیں بنائی پرفارمنس سینٹر نہیں بنائے ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کو لے کے نہیں آئے کوک اور پیپسی اس طرح کے برینڈز کو ہم کیوں نہیں اپنے شرٹ کے اوپر لگا کے ورلڈ کپ جیتے ہوئے کیوں نہیں ہم بڑے بڑے برینڈز کو اٹریکٹ کر سکے کیونکہ ہمارا مارکٹنگ کا وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں شروع سے رہا تو کوئی ابھیج میں نوید سردار نوید حیدر خان جو اس وقت فٹبال کے مارکٹنگ کے کچھ ہیں وہ اس دور میں وہ اچھے سپانسر لے کے آئے تھے اور اس سے پہلے شباز سینئر صاحب کوکا کولا کے شرٹ سے ورلڈ کپ کھیلے ہوئے ہیں کچھ ان بیٹوین تھوڑے تھوڑے ٹچ اچھے سپانسر کے آتے رہے ہیں پیسہ بھی آتا رہے ہیں ادر وائز ہم صرف گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں گورنمنٹ پیسہ دے اور ہمیں ہمارا ہاکی چلتے ہیں ایسے نہیں چل سکتی کیونکہ گورنمنٹ کبھی ویک ہوتی کبھی سراؤنگ ہوتی کبھی سپورٹ بجٹ آ جاتا ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اب 33 ڈسٹرک ہے پنجاب کے اور اس میں سارا بجٹ پنجاب دیوائیڈ ہونا ہے تو ہر ڈسٹرک کو کتنا مل جائے گا زیادہ زیادہ پانچ کروڑ مل جائے گا چھے کروڑ مل جائے گا اس میں انہوں نے کرکڑ بھی کروانی ہی فٹبال کی بھی ٹورنمنٹ کرانے ہی اس میں دوسری گیمز بھی کرانی ہی تو وہ چھے کروڑ میں کیا آپ کروا سکتے کچھ بھی نہیں میرے خیال سے کروا سکتے تو یہ بھی فیکٹر کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ ڈویلپ نہیں کر سکے کہ مارکٹنگ کو سپورٹس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر کے اس کو ڈویلپ کیا جائے گا ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا انگلینڈ کا اس میں صرف یہ بتانا ہے کہ آپ ہاکی کو بزنس سے کیسے اٹیج کر سکتے یعنی اس کے اندر سپونس اور انگلی سیکٹر کو کس طرح سکتے تو ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلہ مسائل بجٹ پھر آگے پلیئرز کی ڈویلپمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پلیئرز کی ڈویلپمنٹ کے لیے کتنی پلیننگ ہوتی ہے کتنا بجٹ ہوتا ہے آپ کو کوچھ چیز ہائر کرنے پڑتے ہیں آپ کو اگر آپ کے پاس پانچ سو لڑکا ڈویلپمنٹ پروسس میں ہے تو پانچ سو چیک ان بیلنس آپ کو ہوتا ہے اور اس میں سے پتا ہوتا ہے کہ کون سا شباز سینئر نکل سکتا ہے کون سا بڑا پلیئر نکل سکتا ہے آپ کو پتا اسی وقت لگ جاتا ہے ڈویلپمنٹ میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اس میں سے ہی آپ کو دو تین ایسے لیجنڈ پلیئر مل جاتے ہیں لیکن انفارچولیٹی ہمارے یہاں پر وہ چیز نہیں ہے کانٹینیوٹی نہیں ہے ڈسٹرک کے میچز اس طرح نہیں ہوتے جس طرح میں کھیلا ہوں مجھے پتا ہے میں سکول کے انڈر سکسین بھی کھیلا ہوں میٹرک تک اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کالیج بھی کھیلا ہوں یونیورسٹری بھی کھیلا ہوں اس کے بعد میڈپارٹمنٹ بھی کھیلا ہوں کافی سٹرگل کے بعد جا کے میرا نام بنا تھا کافی سٹرگل کے بعد جا کے کہ وقاض شریف ایک رائٹ آؤٹ ہے جو ریحان بٹ کے ساتھ ریپلیز کر سکتا ہے اس کے ساتھ یعنی یہ میری کہلیں خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ریحان بٹ رائٹ آؤٹ کھیلتا تھا اور وہ ہمیں چیزیں بتاتا تھا رائٹ آؤٹ والی جو ٹپیکل ایک رائٹ آؤٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ابشکیل عباسی تھا جتنے سینئر تھے سوہیل عباس وسیم بھائی اس سارے ایک تو میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھے اور ان کے ساتھ میں کھیل کے بڑا انسک سیکھنے کو ملا لیکن وہ چیزیں اب نہیں رہی گی کیونکہ اب بہت زیادہ گیب آگیا ہے لیجنڈ پلیٹ میں بھی اور جو بھی لوٹ ہماری آرہی ہے ان کے پاس تو جو بھی نہیں ہے تو سب سے بڑی جو بڑی جو بڑی جو سکیورٹی اس کی مجھے ٹینشن ہے کیونکہ ابھی ہم نے جونئر کروائی ہے بابڈا کی اس کا میں کوچ ایز ایک کوچ اسسسٹنٹ کوچ کام کی ہے تو ماشاءاللہ ہم لوگ نے پوری ٹیم جیزنے پہ گولڈ میڈل جونئر ٹیم وابڈا جیتنے پہ ان کو ہم نے نوکرییاں دلوائی ہیں ان کو جاوب لیٹرز دلوائی ہیں دورنگ کووڈ سچویشن تو یہ ہم وابڈا کی اپنی ڈپارٹمنٹ کی اپنی تعریف کر سکتا ہوں کہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ جب پاکستان میں ہوں گے تو نہ ہماری ہاکی کم ہو سکتی ہے نہ فوٹبال نہ کرکٹ کوئی بھی ہماری گیم نہیں کر سکتی ہمیں ایکچولی اس طرح کے ڈپارٹمنٹ نکالنے پڑیں گے اس طرح کے لوگ جو اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چیزوں کی کمی ہے صحیح صحیح وقاس بھائی آپ مجھے یہ ادھائیں جب پاکستان کی ٹیم کے لیے آپ کا نام آیا اس وقت آپ کی فیلنگز جا تھیں جی پہلی دفعہ میرا نام آیا تھا جی 200% شہر 2004 انڈیا پاکستان سیریز بڑی ہائپ کریٹ تھی تین میچ پاکستان میں تھے اور تین میچ انڈیا میں تھے بنجاب میں تو میں 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 ٹیم میں آجوں گا لائک ایو اس ٹونٹی ٹوٹی ون ایئرز اول تو میں ٹیم میں آجکا تھا اور جو تنا اس کے بعد الحمدللہ اگر میں ٹیم سے ڈراؤپ ہوں تو کسی انجری کی وجہ سے ڈراؤپ ہوں یا کسی پرسل سیلیکٹر کی کچھ جو تنا ڈس لائکن کی وجہ سے ایک دو دفعہ وہ بھی انہیپنڈ چیز ہوئی ہے الحمدللہ بارہ سے تیرہ چودہ سال جو ہے میں کانٹینیو سے کھیلاؤں اور دین کا حصہ رہا ہوں اور الحمدللہ اس میں بیس پرفارمس بھی رہا ہوں ایشن چیمپر ٹروفی میں اور یعنی سٹارٹ جو تنا وہ آپ کو بڑا میٹر کرتا ہے جو ٹو تھوزنڈ فور کا وہ سیریز تھی اس نے بڑا مجھے جو تنا کہ لیں کہ انٹروڈوس کروایا تھا کیونکہ میری کیمپ پرفارمس اچھی تھی میرا دپارٹمنٹل بڑا سٹرانگ جا رہا تھا کہ اچھا پلیئر ہے اس چیز کو میں دیکھ جب میں اب اس سیچویشن میں فیاض بھی پہنچا ہونا تو میں ریلائز کرتا ہوں کہ پچھلا ٹائم ہمارے لئے کتنا امپورٹنٹ تھا یعنی وہ فیز اگر ہمیں ٹیکنالوجی کوچز ہمیں اچھے ویڈیوز انیلیسز ہمیں اچھے فیزیو اچھے ٹرینرز مل جاتے تو ہم لوگ جتنا ابھی بھی الحمدللہ ہم نے بڑی اچیفمنٹ کیا ایشین گورنڈ میڈلیسٹ ہے ایشین جو چیمپن ٹراکفی اس کا سیزورڈ میڈلیسٹ ہے لیکن اس کے علاوہ ہم بہت کوئی بڑے ٹورنمنٹ میں بھی ہم پاکسان کو میڈل ایزیلی دے سکتے تھے جتنا اچھا بیج ہمارا تھا انفرچنیٹلی جب ہم اس سیچویشن میں پہنچے ہیں تب ہمیں ریلائز ہویا کہ ہم ایڈیوکیشن میں پیچھے تھے اور ہاکی کھیلتے رہتے تھے بس ہم ان دے گراؤنڈ بس کھیلنے پر دھیان دیتے تھے ہم ہاکی کے سٹڈی نہیں کرتے تھے نہ ہمیں کروائی جاتی تھی نہ ہمیں فیزیکل ہمیں بتایا جاتا تھے کہ آپ میں یہ کمی ہے آپ کی اس بوڈی میں آپ کے مسئل ویک ہے جس کے بجے سے آپ کی تھرسٹ میں کمی ہے آپ کی سپیڈ میں ایجیلیٹی میں کمی ہے ہم کیا ہوتا ہے فیال بھئی آپ لوگ کو ایک بڑی اچھی ایک بار بتاتا جاؤ جو کہ ہم لوگ ساروں کو ایک ہی ٹریننگ کرواتے ہیں اگر ایک پلئر جس کی سپرنٹ اچھی ہے ہم اس کو بھی سپرنٹ کروارے ہوں گے کہ جب آپ بھی سپرنٹ لگاتے رہو لگاتے جاؤ آپ کی سپرنٹ اچھی ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی وہ اس کو فائدہ نہیں ہے اس کی آلیڈی اس بیری گوڈ سپیڈ اور ایجیلیٹی اس کی بہت اچھی ہے آپ اس کو وہ کام کریں جس میں اس کی ویگنیس ہے جس میں اس کو ہاکی کی ان مسل ویگ ہیں ان پہ کام کریں کہ اگر وہ اس سیچویشن میں جاتا تو کون سا مسل سپورٹ کرے گا ایکسلریشن کے لیے چاہیے مسل رکنے کے لیے ڈی آج ہمارا یہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ پاکستان ٹیلنٹ رنگ ابھی بھی آپ پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کا میچ کروالیں نیک ٹو نیک بڑا اچھا میچ ہوگا لیکن انڈیا آپ کو بہتر کھیلتی بھی نظر آئے کی کیونکہ انہوں نے ان چیزوں پر کام شروع کیا ان کے فیزیک ٹرینر ان کا آسٹریلین ہے ان کے کوچز سیمن کوچز چینج ہو چکے تو ہر کوچز اگر ان کو دو دو چیزیں چا چا چیزیں اچھی سکھاتا رہتا تو آج انڈیا کی ٹیم ٹاپ 5 6 رینکنگ میں پاکستان سیمن ٹین رینکنگ میں تو یہی وجہ کہ ہم لوگوں نے وہ چیز چھوڑ دی جو ہمیں وقت کی ضرورت تھی ہمیں وقت کے ساتھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہم نے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم اپنی دوبارہ old scenario والی memories کو رکال کرتے رہیں اور اسی میں جیتنے کے کوشش کریں نہیں یہ پاسیبل نہیں آج کے طور میں پاسیبل بہت ہیل ڈیفرنس آگیا جو اگر میں بتانا شروع ہوں تو کچھ اور ہی ٹاپک شروع ہو جی نہیں آپ بتائیں کھل کے بتائیں جو بھی بات کرنا چاہیں آپ کریں اچھا دو ایشن گیمز آپ روگوں نے جیتی تھی تو ایشن گیمز جیتنے کے بعد آپ روگوں کو سب سے میں اس طرف بھی آؤں گا وہ بھی میں آپ چھوٹا سا واقعہ کہ آپ کو ایشن گیم چلے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جیت کے آئے کیونکہ بہت اتنا امپورٹن تھا کہ ہم نے 2 years اس کو جیتنے کے لیے محنت کی تھی اور مشل ہمارا کوش تھا جو ہارلنڈ سے کنسرن کرتا تھا اور اس نے ہمیں اتنی محنت کروائی تھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں ٹریننگ زیادہ مشکل لگتی تھی اور میچ آسان لگتے تھے یہ میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتانے لگا کہ اگر آپ میچ آسان کرنے کسی بھی گیم میں ہو چاہے ٹرکٹ ہو چاہے فوٹبال ہو ہاکی ہو اس کا ٹریننگ لیول اس میچ لیول سے ہائی کر دیں یعنی اس کی جو فیزیکل دیمانڈ ہیں اس کی ٹیکنیکل دیمانڈ ہیں میچ کے لیول سے بہتر ہونی چاہیے اگر آپ ٹریننگ اچھی کر رہے ہیں ٹریننگ اچھی کریں گے ہمارا میچ ایزی ہو گیا تو وہ پروسس ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے پہلے ہم کومنگ گیم بری طرح ہارے انڈیا سے ساتھ گول پڑے تھے ہمیں نہیں پت سمجھ آئی کہ ہم لوگ پوری ٹیم کولیپس کر گی تھی اس کے کولیپس کرنے کے باوجود ہمارا جو کوش تھا وہ اتنا امید رکھتا تھا کہ آپ جی جاؤگیشن ہیں کیونکہ میں اچھا کوش ہوں آپ اچھے پلیئر ہو اور جی جاؤگے اور ہمیں اس بات پر ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ کتے کونفیڈنس سے کہہ رہا اور اللہ تعالی نے ہماری دعائیں اور محنت رنگ لانی تھی کہ ہم سلمان اکبر کے جو اس نے رکھے ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے وسیم بھائی اس میں سہیل عباس اس میں ریان برد شکیل عباسی زشان اشرف کیپٹن اس میں یہ اتنے بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اچھی انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے اور وہ ہمارے پاس ایک ہی صورت تھی یا پیچھے جاتے ہمیں پاکستان جا کے جو برا حال ہونا تھا اگر ہار کے جاتے اور جیت کے جاتے تو اس کا ریورس ہونا تھا اور اس میں جو انام کی اس لئے کہ اگر ہم ان عام کی طرف اور ان پیسو کی طرف چلے جائیں تو ہمارے ٹارگٹ جاتے نا وہ ڈیویٹ ہونے لگ پڑیں گے جہاں پر آپ کی کہلیں کہ نیشنلزم آجے جہاں پر آپ کے ساتھ پاکستان فلیگ آجے اور سارا کچھ یہ چیز جڑا ہو تو یہ سیکنڈ میں آ جاتا ہے پھر جب ہم جیتے ہم نے سب کچھ سیلیبیٹ کر لیا تب ہم نے ڈیمانڈ کی جی ہمیں یہ چیزیں چاہیے آپ نے جیت کی جیت چاہیے اب ہمیں اس گولڈ کا ریٹرن چاہیے تو اس گولڈ کا ریٹرن ماشاءاللہ یہ ہے کہ آج بیٹھا ہوں یہ اسی کی نزوط سے بناوایا یعنی جتنی پرائز مانی ملی تھی یہ اس کا کافی کونٹریبویشن ہے کوئی پر پلیر ہمارا 50-60 لائک بند گیا تھا اس دور میں 2010 میں تو لڑکوں نے کافی نے گھر میں کسی نے گاڑیاں لے کسی نے سارے اپنے آپ کو نا ہر گروپ کیا تھا اس کہہ سکتے لیکن اس کا پروسس بہت عجیب تھا پرائز منی آرہی ہے دوسری کسی کسی آرہی ہے وہاں سے ہمیں بلائے جا رہے ہے تو وہاں سے ہمیں شواز شریف پیسے دے رہا ہے اس میں شواز شریف کا میں ذکر ہو اس نے ہمیں بلا انہوں نے اس وقت تھے چوتھی نسار تھے انہوں نے اپنے ادھر بلایا تھا پرائم نسٹر ہاؤس انہوں نے بھی گفت غیرہ پرائز غیرہ اس طرح ہر بندے نے جو جس کیا تھا وہ ہمیں دیتا رہا ماشاءاللہ سپورٹ بورٹ سے الگ ملا لوگوں سے الگ پرائز بنی ملی تو ایک اچھی ریوارڈ مل گیا تھا تو پھر بھی ہم کہیں کہ جتنا بھی ریوارڈ کام نہیں لگ تو اکسر میں میرا پوچھنے کا مقصہ یہ تھا کہ کیونکہ اب بھی جو نئے لڑکے نا حاکی میں بلکل نہیں آتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان حاکی اچھا بھی کرتی ہے تو انہیں ارورڈ نہیں ملتا تو آپ کی اس بات سے کم از کم جو نئے آنے والے لڑکے ہیں ان کی تھوڑا حوصلہ افضائی ہوگی کہ اگر آپ اچھا تر ہوگی تو آپ اس کا آرورڈ بھی ملے گا لازمی نہیں کہ آپ کو اس کا آرورڈ نہ ملے یہ جی ملکل ملکل سی کیا نا اب ہم بڑھتے ہیں دوہزار چودہ چیمپینز گرافی جو بھارت میں ہوئی تھی جس کا سمی فائنل آپ لوگ جیتے تھے اور نشانہ بھی بنایا گیا وہ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ نے اپنی شرٹ اتار رہی اور اس کے راوہ ایک دو چیزیں اور بھی کی حالانکہ آپ لوگ پاکسان کے امبیسٹر سے آپ لوگ نے ایسا کیوں کی ہے وہ فیاض بھئی آپ کی بڑا یہ لوگ بھی پوچھتے ہیں تو میں ان کو اپن لی اور حقیقتا بات بتاتا ہوں کہ ہم نے جو ایسے نہیں کرتے نہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کے پیچھے ہسٹری ہے کہ کیوں ہم نے شرٹ ستا رہی کیوں ہم نے بیٹ جسٹر دی ان کو کراؤڈ کو حالانکہ ان کا کراؤڈ ہمارے ساتھ تھا جو سمی فائنل پہ بھی ہمیں جیتنے کے بعد وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے تھے لیکن اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں ایشن گیم ہوئی تھی اس سے پہلے اس میں ہم فائنل ہارے تھے انڈیا سے اس میں ان کے پلئیر نے ہمارے پاکسان فلیک کے پاس جا کے گندی گالیاں کچھ بیٹ جسٹر بھی کیا تھے اس وقت میں اباسی اباسی بھائی اس وقت سینئر پلئیر تھے ہم لوگ رو پڑے تھے اس لئے رو پڑے تھے ہم اس لئے نہیں روئے تھے کہ ہم ہار گئے تھے ہار جیت پار ٹف گیم ہے لیکن جب انہوں نے پاکستان ہماری فیملیز آئی نہیں تھی جھنڈے پکٹ کے جو ہمیں کرنے کے لئے بوس ان کو انہوں نے جب جا کے ان کے پلئیر نے اس طرح کی حرکت کی تو ہم نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ہم نہیں کو چھوڑیں گے اور جب ہمارا وقت آئے گا تو ہار جیت تو لگی رہتی ہے ہم نے ہار نہ نہ ہار نہ تو ان کی قسمت خراب ان کے ڈریسنگ روم میں میچ سے پہلے ان کے ہاتھ میں سامنے رکھ دیا انہیں کہ میچ جیت کے آؤ اور آ کے یہ کلیکٹ کر لو مجھ سے دو کروڑ کا چیک پر پلئیر پاکستانی کتنے بنتے ہیں اور ہم ٹورنمنٹ عمر اسوسیئیٹ کے سپانسر سے کھلنے گئے تھے اور جنرلیس نے مجھ سے کوئسٹن پوچھا تھا کہ آپ چندہ لے کے ٹیم آئی بھی ہے کہ آپ کی جنرلیس امداد لے کے ٹیم آئی بھی ہے تو آپ لوگ کسی جی سکتے ہیں میں کہ ہم چندہ لے کے نہیں آئے ہم سپانسر اور عمر اسوسیئییٹ بنا بیسٹ کہلنے کے پرسن اندر کراچی جو کرکٹ کو بھی ٹیک کیر کر رہے ہیں جو کوئٹا گلیڈیئر کے جو ہیں عمر اسوسیئیٹ وہ جب ہمیں ٹورنمنٹ سے پہلے جو ہمیں سپانسر کرنے آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ وقاس آپ لوگ کی ٹیم وہاں سے جیت کے آئے گی کیونکہ میرے میں جس ٹیم کو سپانسر کیا الحمدللہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے آیا اور اس نے میرے نام کے ہی اللہ نے اتنی رکھی ہوئی ہے کہ تم لوگ جیت کیا ہوگے اور ہم اس دفعہ ہم انڈیا سے ہی فائنل جیتیں گے تو فائنل تو نہیں آیا سمی فائنل آگیا تو ہم لوگ جو تھے جب میں شروع ہوا تو ہمارے دلوں میں وہی چیز تھی جو ان کے پلیئر نے ہمارے پلیئر کے ساتھ ہمارے پاکسانی فیملی جو فلیگ لے کے انتھی ان کی طرف بیٹ جیسٹر کیا تھا جب انہوں نے یہ چیز کی تو ہم لوگ کچھ پلیئر بلکل آفٹ آف کنٹرول ہوگئے میں امران ہوگیا محمد امران کیپٹن تھے انہوں نے شیٹ اتار کے تو ہم نے اس طرح شروع کیا تو پیچھے دیکھا تو ہماری ٹیم نے پوری شیٹ اتار ہی بھی ہے ہمارے پلیئر نے بہت ان ڈیسپلین اس وقت مظاہرہ کیا جو بلکل آوٹ آف دی وے سپورٹس من سپریٹ کے بلکل اگینسٹ ہے لیکن اس کی وجوہات یہ تھی کہ پلیئر نے کیا تھا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے نہ ان کو پرائز منی دینے دی نہ ہم نے خود لی کہ ہم لوگ جیت کے آگے پھر ہم پینار جو کرنی سے اس چکر میں ہار گئے کیونکہ ہماری پیشیاں شروع ہو گئی جن لڑکوں نے جو بیٹ جسٹر کیے تھے کراؤٹ کی طرف اشارے کیے تھے ان کو پیشیاں شروع ہو گئی ہماری میٹنگ گیم پلاننگ گیم سپورٹس مین پیشن کا مظاہرہ کرتے وہ اتنی جلدی ریاکٹر نہیں کرنا چاہیے اگر ہو سکتا ہم لوگ صبر کرتے ہم لوگ فائنل جیت جاتے ہم جیت سکتے جس ہماری ٹیم کو ایک دم کہلیں کہ ہمیں انرجی آئی تھی ہماری ٹیم میں ہماری ٹیم سکتے ہماری دو مہین سردارے نے کہ ایندہ صرف نہ کرنا تو پنجابی لینگجز میں کہ ہماری نہ 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 تو ہماری ہماری کرنگی کیونکہ ساڑے ہماری ہماری مہینہ یعنی لوگوں سے ڈر کے نا وہ مہینہ با کیونکہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ان لوگ پاکستانی جو ہمارے ملک میں آگے ہمیں انسلٹ کر گئے ہیں تو یہ بڑی بری چیز تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیئے تھی جس کے میں بھی خلاف تھا کہ ہم نے غلط کیا کہ اس وقت ہم سے جذبات نہیں کاب ہوئے کرتیا وہ غلط چیز تھی لیکن آن ورڈ جو آگے آنے ملک وقتوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سپورٹس ہے وہ ان چیزوں سے ہٹکے ہیں سپورٹس ریلیجن آپ کے ان چیزوں سے بلکل ہٹکے ہیں سپورٹسمن جب وہ کھیلتے ہیں تو وہ سپورٹسمنشپ کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈیوٹی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کلبوں میں باہر جا کے کھیلتے ہیں تو کرسچن کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں میں کوئی ڈیفرنس ہو تو سپورٹسمنشپ جاتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے ہمیں سپورٹسمنشپ اپنے پلے اپنے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں گراؤن میں ہیں تو ہم گراؤن کو پراپر پاکستان کے لیے کھیل کے اس کو جیت کے ہم ریوارڈ کریں نہ کہ ان سرا کے مارک اٹھائی کر کے گالیاں دے کے اس طرح کے ہم نہ کریں اگر ضرورت پڑے اگر وہ لوگ کریں تو پھر بنتا ہے صحیح تو اس طرح بنتا جب تھرڈ ٹرنومنٹ آیا اسی طرح آگے جا کے تب ہم نے یہ چیزیں کلوز کر لی ان کے پلیئرز نے آکے ہم سے معافی مانگی ہم نے ان کے ساتھ اپولوجائز کیا اور یہ چیز بائنڈ اپ ہو گئی تو اس کے بعد اب جب بھی پلیئر کا میچ ہوتا ہے کبھی پاکستان انڈیا گلاب وہ چیز نہیں ہوتی جو پہلے پاسٹ ہو چکی اور ہمارے سے پہلے بھی ہوتی آئی ہے سکلین وغیرہ گگر نجید یہ آپس میں ایک دوسرے بڑا 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 احمد عالم بھائی یہ بڑا بڑا دوسرے کو گالیاں ہو رہی ہے وہ چیز اب اس چیز سے انڈیا پاکستان نکل کے اب دوسری چیزوں پہ انہوں نے شروع کر دی اب گیم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ سارا اس کے سنیریو تھا تو صحیح آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان حقی میں فورنر پوچھ ہونا چاہیے یا جو پاکستان کا اپنا پوچھ ہے جو پاکستان کا ملکی کوچ ہے وہ ہونا چاہیے یا غیر ملکی کوچ ہونا چاہیے اس پہ یہ آپ کی بلکل بڑا لمبا اس میں ایک ٹاپک آتا ہے کہ اگر تو ہمارے کچھ پاکستانی کچھ ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں باہر وصیم احمد آپ کو پتا ہے اسٹریلیا میں وہ کھیل بھی رہے ہیں کھلاہ بھی رہے ہیں وہ وابڈا کی کوچنگ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے بھی کوچ ہیں تو وہ اس طرح کے بندے جو سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اسی طرح فیزیکل اگر سائٹ پہ آجیں تو ہمارے بہت سے لوگ انگلینڈ میں کچھ کر رہے ہیں ادنان زاکر ہے گزنفر علی ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو فیزیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاکستانی باہر جا کے جب کام کر سکتے ہیں تو وہ واپس آکے پاکستانی میں سرف کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کے پیچے پھر وہ وہ آپ کا سٹرکچر آجاتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانیوں کو وہ پریفر نہیں کرتے جب گورا کوچھ ہائر کرتے ہیں تو ان کا گوروں میں سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے اس کو نہیں پتا وہ بیاری کیا ہے سیالکورٹ کیا لاہور کیا کراچی کیا وہ پلیئرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے کہ یہ پلیئر اچھا ہے یہ ٹیم میں ہوگا یہ اتنا کامپیٹرن نہیں ہے تو یہ ٹیم میں نہیں آسکتا وہ بس یہ کام کرتے ہیں ان کی سنسیرٹی بہت اس معاملے میں ٹوٹلی پروفیشنل ہوتے ہیں ہم پاکستانی کیونکہ شروع سے اس سسٹم میں آئے ہوئے ہیں ہمیں دس کال آجاتی ہیں شہروں سے آجاتی ہیں کہ اس طرح جو اتنا ہمیں کہلیں کہ اس پلیئر کو رکھنا ہے اس کو نکالنا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمارے دسٹرکٹیو ہمارے پروفیشنل مینہ ڈسٹرکٹیو وہ آجاتی ہیں جس کے لئے سے ہمیں ٹیم کو نقصان ہوتا ہے اس لئے گورے کو جو تنا ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ گورہ اگر کہلیں فارن کوچ آتا ہے تو اس کے نیچے جو بندے ہیں وہ کامپیٹنٹ ہو پاکستانی تاکہ اگر وہ بل فرز وہ نہیں آتے تو جو نیچے والے بندے ہیں وہ ان کا وہیں رول ادا کرسکے جس سٹرکچر پہ وہ کھلا آ رہا تھا اس کو سٹرکچر کو سمجھنا ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پلیئرز تک وہ پلیئر وہ کوچز جو ہوتے ہیں وہ فارنر کوچز کے ساتھ اٹیج کیے جائیں یہ پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوگی لیکن پریفرے بل فارنر کوچ اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو پروفیشنلی ٹیکل کرتے ہیں ہم لوگ پاکستانیوں سٹائل سے ٹیکل کرنے کی کوشی کرتے ہیں جس کے لئے سے پھر وہ ڈسٹرکشن آ جاتی ہے تو ریزلٹ میٹر کرتے ہیں ہمارے کچھ علمپیانس جیسے میری جناب کمر ابراہیم صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب پاکستان کے لئے کھیلا کرتے تھے تو اس وقت ہمیں صرف جیتنے کی فکر ہوتی تھی باقی چیزیں اس کے بعد آتی تھی لیکن ابھی جو لڑکے ہیں اگر وہ پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں وہ جیت کے آتے نہیں لیکن انہیں دوسری چیز ان کی فٹر ہو جاتی ہے تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے بلکل وہ کمر بھائی اپنے حساب سے اپنے پلئر کی سنسیریٹی کے حساب سے ماشاءاللہ کمر بھائی ورن آف دی کہہ لے کہ ہمارے سٹار پلئرز لیجنڈ پلئرز میں ہیں کمر بھائی جو کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ بہتر ہی ہوگا پلئرز کے لئے کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں کمر بھائی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ پلئرز کو جب تک وہ ناللیج ٹرانسفر نہیں کریں گے جو جیتنے کے قابل ہے تب تک پلئرز بھی جیتنے سر آج کل کی آقی میں آپ شاید انڈرسٹینڈ کریں جب تک آپ کس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیا سٹریٹیجیز ہونی چاہیئے اس ٹیم کے کیا پلس پوائنٹ ہے کیا ویکنس ہے کس پہ آپ نے ٹریننگ کی گیا ہے گھر سے آپ ٹریننگ نہ کر کے جائیں اور مائنڈ میں لے کے جائیں کہ آپ جیت جائیں تو یہ پاسیبل نہیں آج کل کیا ہوگی میں یہ ہم ایزا کوچز میں پلئرز کے ساتھ تجربہ آپ کرتے رہتے ہیں ایکسپیرینس کہ جب تک چلا رہے ہوں آپ کی ہاتھ میں رین ہوتی ہے اس کی لگام ہوتی ہے اسی طرح ٹیم کی نا آپ کے پاس رین ہوتی ہے کہ آپ جس سائٹ پہ جائیں ٹیم کو ٹیلٹ کر لیں ہم کہیں ہم سے یہ کام اچھا نہیں ہو رہا ہم دوسری طرف ٹائن کر لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو سٹریٹیجی چینج کر لیتے ہیں اس طرح میرا جو پوائنٹ آبیو یہ ہے لیکن میں کمر بھائی کو کبھی ڈنائیں نہیں کروں گا کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلط کا انہوں نے بالکل صحیح کیا کہ پلیئروں کی مائنڈ میں جب تک کچھ اچیومنٹ کا ٹارگٹ نہیں ہوگا تب تک وہ اس لیبل پہ کھیل نہیں سکتے ان کی جو ایک کہتے ہیں نا اندر کی آپ کو جو craving ہے جب تک آپ craving نہ ہو میٹھا کھانے کی کوئی سپائسی کھانے کی تو آپ تب تک اس طرف نہیں جاتے تو یہ جیت بھی ایک craving ہے جب تک آپ کی craving نہیں ہے تو آپ اس تک کیسے افرٹ کر سکتے ہم ہم اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب ہمارے ساتھ جو سینئر تھے وہ ہمیں اس craving کا احساس دلاتے تھے کہ ہم نے اس تک پہنچنا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ افرٹ کرتے تھے آگے جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے بہتر سے بہتر کھیلنے چاہے وہ کسی بھی structure میں کھیل رہتے تھے تو کمل بھائی کا بڑا valid answer تھا کہ جب تک وہ craving نہیں ہوگی اس جیت کی کہ mind میں صرف وہی ہونا چاہیے جیتنا ہے تب آپ وہ چیز حاصل کر سکتے یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے جی پاکستان حاکی کو کچھ لوگ پنجاب حاکی بھی کہتے ہیں کیا یہ بہت پنجاب حاکی بیسکلی اکیڈمیز آپ پنجاب میں دیکھیں جو رہی پنجاب میں گئی ہیں اور دوسرے شہر ہیں وہاں پر بنو میں ایسان اللہ ایک لڑکا ہے ہمارا جو ہمارے پیچ کا انٹرنیشنل پی اے میں کھیلتا رہا ہے انٹرنیشنل پلیئر ہے وہ بڑا اچھا کام ماشاءاللہ ادھر کی اکیڈمیز ویہاڑی کی اکیڈمیز اور یہ ہمارا بھی پاکستان ہکی فیملی کے نام سے گروپ بنا گیا جس میں تقریبا سارے پورے پاکستان کے جتنے آفیشل ہیں انہوں نے ایڈ کر دی انہوں نے اس میں میسیج کیا آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس میں ٹریننگ کے لیے آفر کر رہا ہے جس ینگ گول کی بنے بیگنرز ہیں جو میرے سے ٹریننگ کریں تو یہ بڑا اچھا کہلنے کے انیشیٹیو ہے کہ ایک گروپ آگیا ایک پلیٹ فاؤن آگیا جدھر سارے اکٹھے ہوگئے اور اپنے اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کر رہے تو انہوں نے پاکستان آکپیٹیویٹیشن نے وہاں پر انڈر سکسین بھی بنانے کوشش کی وہاں پر ڈسسنس بہت ہے پلیئر آتے چھوٹا بچہ اس کو ڈیڑھ گھنٹا گروپ میں پہنچے میں لگتا ہے ٹریننگ کرتا ہے پھر ڈیڑھ گھنٹا واپس جاتا ہے تو وہ سٹیڈی کیسے کریں تو یہ ہی ہے کہ جو سائٹ میں جدر بھی چل جائیں پلیئرز کے لئے ایک تو ایک تو سپانسرز نہیں ہیں ان کے پاس جوتے آپ کو پتا ہے بڑے مس میں کھو ہاکی کے اس کی ہاکی بڑی کھوستلی ہوتی ہے ان کو وہ چیزیں بڑی میمیٹر کر رہی ہیں پنجاب میں یہاں پر کچھ اکیڈمیز اور ان کے جو اچھے کہلیں استاد کے نام سے جو ہیں جسے استاد روڈا صاحب گوجرہ کے بڑے مشہور ہیں وہ ان کی آگے جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں ان کی اکیڈمی چل رہی ہے وہ آگے ان کے جو دوسرے جنہوں نے ٹیک آور کیا ان کے جانے کے بعد وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو اسی طرح سیال کوڈ میں سابر سابر بھائیاں ہمارے وہ لڑکوں کو گھر سے جتنا لے کے آتے ہیں اس لئے پنجاب میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ سیچویشن ہے یہاں کے لوگوں کے ریکوائیمنٹ ریفرنٹ ہیں وہاں کی کراچی میں یا دوسرے سوبوں میں بلوچستان میں وہ کافی پرابلم ہیں گراؤنڈ ہی نہیں بچے کہاں ٹریننگ کریں کیسے کریں پنجاب میں گراؤنڈ اور پلیئر سپانسر کر دیتے ہیں کوئی سینئر پلیئر ہو دس ہاکیاں لے دیتا ہے کوئی شوز لا دیتا ہے تو اس طرح ہماری ہاکی جو اتنا پرسنل سپانسر سے نیچے لیول پر چل رہی ہے اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ بنجاب کی ہاکی زیادہ دوسرے سوبے اس میں سٹرگل کر رہے لیکن اب یہ ہمارا فیڈریشن کا اور ہمارے سپورٹ بورٹ کا کام ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جا کے انویسمنٹ کریں جدھر انویسمنٹ نہیں ہے جدھر انویسٹر بیٹھے میں ہیں پرسنل اپنے طور پر کر رہے ہیں ان کو لگے رہنے اپنے ساتھ ساتھ آپ کی وہاں سے ڈیولیمنٹ پلئئرز نکل آتے لیکن جدھر سندھ کراچی میں سٹرگل ہو رہی وہاں پر جا کے ان کے لئے کچھ ایسے سٹیپ کریں کہ پلئئرز آئیں گروان میں اسی طرح ہیدراباد سائٹ پہ جائیں بلوچستان سائٹ پہ پشاور والی سائٹ پہ ایپٹ آباد ہمارا بڑا اچھا سینٹر ہوتا تھا وہاں کی ٹرف خراب ہے اس کو جا کے ڈیولپ کرنے کوشش کریں اس طرح کے اقدامات کریں گے واپس ہاکی سارے سوگوں میں پھر دوبارہ ریوائیب ہو جائے پنجاب اس میں کہنے شکر ہے کہ پنجاب کے پاس وہ چیزیں آویلیبل ہیں گراؤنڈ یہ چیزیں اس لئے پنجاب ڈومیننٹ ہے کہنے بی طرح آپ تو ہاکی سے باہت ہونے کی کیا وجہ کیا بننی تھی آپ ہاکی ٹیم سے باہت کیوں ہو رہے تھے میں فیاض بھئی میرا انجری کو جیسے میرا تین سال پہلے نی کاؤپریٹ ہوا ہے منسکل انجری میں ہوئی تھی اور ملیشیا میں میں لیگ کھیل رہا تھا اس کے دوران یہ انجری ہوئی تھی اس کے بعد کافی ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایج کے یا میرے بی ایج کے جتنے پلیئرز ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے کاؤز آئی تھی کہ آپ فٹ ہو جائیں آپ کو ٹیم میں چاہتے ہیں آپ اپنی فٹ نس شو کریں تو آپ ٹیم میں ہوگے یعنی جو آلٹ من آئی تھا اس نے بھی کہ تھا کہ وقاس پلیئر کی ہے اس کی اگر انجری ریکوور ہوگی تو آکے فٹ نس ویرہ پارٹیسپیٹ کرے کیم میں کیونکہ ہمارے سٹرائکرز نہیں تو کو خیر بات کی ہے وہ دیو تو انجری کی ہے یعنی میں کسی یہ نہیں کہہ پرفارمنس وائز یا فٹنس وائز مجھے کبھی اشیوڈ ہے الحمدلللہ کبھی ایسے ہوا ہی نہیں کہ جو تنا فٹنس کا مجھے پرابلم ہوا ہو جب ہوا تھا تو اس کو پھر جو تنا ریکوور کر لیتا تھا یا کچھ نہ کچھ اپنے جتنے ڈاکٹر سے کنسرن کرنے جلدی ریکوور کرنے کوشش کرتا تھا لیکن ہاکی سے باہر ہونے کی یہ فائدہ ہوا کہ میں جتنے کوچنگ سائٹ پر آ گیا تو الحمدلللہ جتنے کورسز گئے رہے ہیں برکشاپ ہیں وہ میں پک کر اس میں اپنی چیزیں اپنا مائنڈ یوز کر کے تو پلیئرز کو پکر ہمارا پاکستانی سٹرکچر میں اگر آپ ٹوٹلی یورپین سٹرکچر لے آئیں گے بڑا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پلیئرز کی یہاں پر بیسک دیفرنٹ ہوتی ہوتی کیونکہ وہ پورا پروسس سے اوپر آتے ہیں ہم ہمارا ڈیفرنٹ ہے تو ہم کو کوشی کرتے ہیں ایسی چیزیں کروائے جائیں جو ان کے لیے جلدی پک کر سکیں جلدی اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئیں کہ وہ ٹیم میں آجائیں دپارٹمنٹ میں آجائیں آگے آکے اچھی ہکی کھیل سکیں تو یہ کہلیں کہ میرا نقصان سب سے بیسٹ میچ کون سا تھا جو آپ بھول نہیں سکتے وہ سب سے گندہ میچ کون سا تھا دیکھیں جو میچ ہارجے وہ سب سے گندہ ہوتا ہے یہ تو بلکل کلیر ہے جو میچ ہارجے چاہے آپ نے دس گول کی ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے گندہ ہی ہے تو جو میچ آپ جیت جائیں چاہے وہ ایک گول ہو وہ سب سے اچھا میچ ہے تو میری لائف کا ایشن چیمپن ٹرافی کتر وہ میرا میموریبل کہہ لیں میچ ہے فائنل انڈیا کے ساتھ تھا اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہیپننگ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ دس سے پندہ منٹ بعد شکیل عباسی جو لیپ سائٹ پہ کھیل رہا تھا اس کا پیر ٹویسٹ کر گیا تھا اس کا پیر مننے سے نا تو اگدم ہمارے ظاہر ہے ہمارے پاس دسیم بھائی ٹیم چلا رہے تھے شکیل عباسی تھا اس ٹیم دو سینئر محمد عمران تھا تو یہ دو تین ہمارے پر موس سینئر تھے جو میرے سے زیادہ سینئر پیئر تھے تو جب شکیل عباسی باہر ہوا تو فارور لائن کی پوری جو اگدم گھبران ہی جاتی کہ پیئرز کے میں ریٹ کر رہا تھا کہ سارے اگدم ہو گئے فائنل میچ ہے پاکستان انڈیا کراؤڈ چڑھا پاکستان جو ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا تھا ہم کل آفیس نہیں جائیں گے بینک نہیں جائیں گے اگر تم ہار گئے کیونکہ انڈیا جو گول کرنے تو جتوا کے ٹیم باہر آنی ہے ورنہ تو باہر نہیں آنا ورنہ تو اس نے مجھے جیسے ہماری دوستی اور ہمارا ایک ڈیولپ ہوا تھا کہ وہ بھائیوں کی طرح بھی ٹریٹ کرتا تھا سینئر کی طرح بھی گالیاں دیتا تھا یعنی اس طرح اس نے بلا کے نا وہ لفظ یوز کہ تُو نے جیت کے بغیر واپس نہیں آنا بنا ادھر ہی مار جانا گرون میں اب عباسی بھائی کی بھی ذہن میں تھی کہ ان کی انجری ہوگی ہے لیکن جب میچ سٹارٹ ہوا میں نے ساری فورگیٹ کی کہ اب ہمیں جیت نہیں کھیل نہیں ہے جیتنے پلیئرز ہم نے اس کے ساتھ کھیل نہیں کھیل نا تو الحمدللہ اس میں یعنی دو گول کی اس میں مین آف دی میچ مین آف دی سیریز تاب سکورر ماشاء اللہ تین جو تھے نا وہ ملے تھے ایوارڈ وہ ملے بھی شباز سینئر صاحب سے تھے اس وقت شباز جو وہ گیس ٹائے وے تھے ایوارڈ ایوارڈ حقی فیڈر ریفرنس تو مجھے بڑی خوش ہوی ہی کہ اتنے بڑے لیجن پلیئر سے جب کلیکٹ کی تھے من آف دی میچ میچ بیس پلیئر پاپ سکورر تو تو میرے لئے سب سے بڑا دن اور سب سے خوشی والا دن بھی وہی تھا اور اس میں میں کہوں گا میرے ماں باب کی دعائیں بے شک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے اس وقت وہ میچ دیکھ رہے تھے تو وہ دعائیں بہت کر رہے ہوتے ہیں میرے ماں باب مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ جب میں کھیلا ہوتا تھا پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی تھی اور والد تو خود سپورٹسمن رہے میں ہیں وہ تو ڈاٹتے بھی تھے جب ہارے تو جب جیتے تھے تو برخوشی بھی ان کے چہرے سے نظر آتے گی تو یہ چیزیں ساری میرے لئے بڑی کہلیں کے فکر کے لئے بائی سے آپ کے حقیقے آریا میں کوئی فنی انسیڈنٹ ہوا ہو فنی بھی کافی زیادہ ہوتے رہتے ہیں جو کافی کہہ سکتے ہیں فنی بھی ہوئے میں ایتنے زیادہ واقعات میں ان میں سے ایک ہے کہ کچھ ہے وہ سنا بھی دیں تو آپ کو سنسر کرنے پڑ جائیں جو آپ سنا سکتے وہ سنا ہمارے 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 میں شورٹس ہوتی ہیں جو ہم نے نکرے پہنی ہوتی تو وہ کافی ہم نے ٹائٹ کر کے باندھی ہوتی ہیں تو سم ٹائم ہم لوگ کھیلتے کھیلتے ہمیں اتنی ٹائٹ بندی ہوتی ہے کہ وہ لوس ہو جاتی ہے اب کچھ سیچویشن ایسی ہوتی ہے اب کیمرا ہمارے اوپر ہوتا ہے بال ہمارے پاس ہے اور شورٹ جو تینا وہ لوس ہو رہی ہے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ انٹائیڈ ہو رہی ہے تو کبھی بھی گر سکتی ہے تو وہ سیچویشن جو تینا ایک دو زفا ہمارے پلیئر کے ساتھ بھی ہویا ہے اور میرے ساتھ بھی ہویا ہے تو ہم لوگ جو تینا جلدی سے بال کو کئی ڈیلیور کر کے پاس کر کے تو تاکہ کیمرا ہمارے پر سے ہٹے تو ہم اس کو ٹائٹ کر لیں تو اس طرح کی سیچویشن بڑی دفع ہو چکی بھی ہے تو وہ بڑا ہمارے پر جب ہم ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں تب بہت ہستے ہیں اور ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہو چکی بھی ہیں کہ جیسے دو پلیئر ہیں دوسرے کی نا شرٹ جو ہوتی نا وہ چینج ہو چکی بھی ہے ناموں کے ساتھ وہ اس کے نام پر کھیل رہا ہے اور اس کے نام پر کھیل رہا ہے بعد میں ریفری ہی بتاتا ہے کہ بھائی کس نمبر پر کھیل رہا ہے کیا نام رہا ہے اس طرح کی بھی فنی انسیڈنٹ ہوئے تو یہ خیر رہا ہے ہم نے ساساتھ سپورٹس میں ہم نے جب تک یہ چیز نہ نہ ہو تو ہم لوگ survive نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹو مچ پلیئرز پر پریشر ہوتا ہے اور کافی دباؤ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جب ایک کورٹر کے بعد یا ایک ہاف کے بعد جب پلیئر آتا ہے ڈریسنگ روم میں اس نے نئی سٹریٹیجیز لے کے جانا ہے پرانی سٹریٹیجیز پر اس نے اوبرکم کرنا ہے ادھر کی سن رہا ہے پلیئرز کی سن رہا ہے کپتان کی سن رہا ہے ہر طرف سے اس کو ہر بندہ اس کو ٹرانسفر کرنے کے کوشش کر رہا ہے تو وہ ٹائم جو تنا کافی وہ ہوتا ہے پریشریز ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے میرے پوائنٹ آو ویو سے اس ٹائم جو تنا پلیئرز کو ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو ریلیکس ان کو تھوڑا سا فوکس رکھیں اپنا لیکن ٹو مچ ان پر پریشر نہ ڈالیں کہ وہ پھر بلکل ہی آوٹ آف دی گیم ہو جائیں جتنا وہ پرفارم کر سکتے ہیں سیمیٹی پرسنٹ پتہ لگے وہ گراؤنڈ میں جا کے فورٹی پرسنٹ ہو گئے ہیں ان کو مینتلی بھی آپ نے ریلیکس رکھنا ہے اچھے کوچ کا یہ کام بھی ہوتا ہے اور اچھی مینجمنٹ کا اور ان سے پرفارمس بھی لینے ہیں کہ ان کو تو اس لیے تھوڑے بہت بیچ میں جوک جوکس غیرہ بندہ اچھے فنی باتیں کرتا رہے وہ بہتر رہتا ہے سین وقاس پاہی مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان ہاکی کو دوبارہ اس کے اسی میاد پر روانے کے لیے کیا جو چیزیں ہیں جو اب بھی سے کرنی چاہیے جو جلدی سے جو چیزیں کرنے والی ہیں تاکہ پاکستان ہاکی کو ہم لوگ اس کے پہلے والے میاد پر رہا سکے میرے مطابق جو ابھی سکل پہ میں بات کروں گا ہم کہتے ہیں کہ ہم سکل سے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن لازٹ ٹائم میں میں نے جونئر چیمپنشپ دیکھی بھی ہے وابٹا کی طرف سے کوچنگ بھی کیا تو مجھے نہیں لگا ہمارے میں سکل کی کمی ہے ہماری پلیئرز ہماری پلیئرز ڈیولپمنٹ میں کمی آ رہی ہے تو وہ ٹیکٹیکل کمی آ رہی ہے یعنی ہم ایزا گروپ نہیں اچھے ہم ایزا انڈویجل اچھا کام کر لیتے ہیں ہمیں جدھر بال دینا چاہیے ہمیں ادھر ہم ٹریبل شروع کر دیتے ہیں جدھر ہمیں دوسرے کے لیے جگہ بنانی ہے سپیس خالی کروانی ہے ہم اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی ہم لوگ اوپر لیول پہ بھی چلے جائیں پاکستان لیول پہ سٹل وہی مسٹیکس کر رہے ہیں جو ایک جونئر ڈیولپمنٹ پلیئرز جو ہوتے نا وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ ہمارا ہاکی کا جو تنا وہ سٹینڈرڈ وہ انکریز نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے ہم لوگ پلیئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے نا اس کو اس میں بہتری لائیں اور اس میں بہتری لانے کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کے جو ٹیچر ہیں کالیفائٹ کوچ ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ نے کون سی ٹریننگ ان کو پاکستان ٹیم میں چاہیے جو ہم نے ان کو ابھی کرانی ہے اور کیوں کرانی ہے کیونکہ دوسری ٹیمیں جرمنی ہارلینڈ بیلجیم وہ ان چیزوں پہ آلریڈی آپ کو کار چکے ہیں تو اس سے آگے آپ نے ان کو نالیج دینا ہے یہ بہت ایک تھنکیبل کہہ لو پروسیس ہے اس میں بہت سوچ سمجھ کے کیونکہ ڈیولپمنٹ پروسیس جو ترہا ہے سب سے مشکل پروسیس ہے ایک ٹیم لے کے کھلانا اس کو اسیمبل کر لینا وہ بہت ایزی ہے لیکن وہ پارٹس بنانا کہ وہ ایک ایک پارٹ بنانا جیسے گاڑی کا ایک ایک پارٹ بنتا ہے وہ بہت مشکل کام ہے جب وہ تیار ہوتا ہے اس کو پہلے لویا ہوتا ہے لویا سے وہ پھر اس مولڈ کی تحت وہ چیز بنتی ہے اس میں اتنی ڈیگری ٹرن دیا جاتا ہے وہ چیز سب سے زیادہ مشکل ہے ڈیولپمنٹ پروسیس لیکن ہمارے یہاں پر جو دوسرے ابھی کوچز باہر کام کر رہے ہیں وہ ان کے ڈیولپمنٹ پروسیس میں ہے تو وہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزوں پر کام کر رہے ہیں کتنے کوسٹننگ ہوتی ہے کتنے پلیئرز کو نالج اویرنس ان کو کتنا دیا جاتا ہے ایک ایک چھوٹی سی ڈریل میں ان کو دس دس کوسٹنگ پوچھی جاتے ہیں پھر ان کا فیڈبیک آتا ہے پھر ان کو فیڈبیک دیا جاتا ہے کوچز فیڈبیک دیتا ہے پھر وہ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں پھر ٹو منٹ کی فیڈبیک ہوتا ہے بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ پروسیس میں ان کر لیا گیا ہے اویرنس ان کی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے ٹیکنیکل اپروف کرنی ہے ٹیکنیکل اپروف کرنی ہے وہ بہت زیادہ آکھے چلی ہے ہم لوگ اس چیز میں بیچھے ہم لوگ کرتے ہیں فائی ورزیس فائی جا کے گراؤنڈ میں کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ اچھا پلے رہا ہے وہ بالزیدہ کیری کرتا ہے وہ اپنی طرف سے ڈربل بھی کر رہا ہے وہ دوسروں کو دھیان ہی نہیں دے رہا ہے تو اس میں میں آپ کو مثال دوں گا ابھی سیالکورٹ اپنے شہر گیا جب ہماری ٹیم آر نو نو لڑکے ڈیوائیڈ ہو گئے تو انہوں نے میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا کیا سوچیشن ہے آپ لوگ کیا گول سکورنگ چاہلے وہ کہہ رہا ہے ہم لوگ ایک ہفتے سے ان سے آٹھ ہٹ گولوں سے ہار رہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لوگ کیونکہ آپ کھیلتے ہی یعنی ہر بندہ بال لے کے دینا جس نے دل کیا دے دیا جس نے نہیں کیا میں نے کہا آپ لوگ اس اس سٹرکچر میں کھلیں کھڑا ہو کے کھلیں آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ لوگ آج کا میچ کھل کے دیکھیں آج کی ٹریلنگ تو ہم لوگ تقریباً ون زیرو یا ٹو زیرو کے اس طرح کلوز مارجن جو تنا مار گئے تو میں تو ایزا سینئر ان کو کھلا رہا تھا کھل بھی رہا تھا جس کھڑا ہو کے کہ ان کو تھوڑا سا بتا دی جائیں چیزیں تو ان لڑکوں نے خود ریلائز کیا کہ وقال بھئی کہ ہم لوگ جو سٹرکچر پہ آج کھیلے ہیں کہ ہر بند اپنی جگہ پہ جس جگہ پہ آپ نے کہا کہ یہ پلئر ادھر آئے یہ اتنا ڈیسسنس رکھے تو ہمیں تو پرابلم ہی نہیں ہوا دیفنس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے سپیس کاری خالی ہے تو اب جتنے اٹیک کر رہے ہیں اتنے ہی پیچھے ہیں جتنے ہی سائٹ پہ ہیں اتنے ہی لیفٹ پہ ہیں تو وہ لڑکوں کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا پھر میں نے ان کو کہ آپ اپنے بورڈ مگاؤ مارکر مگاؤ جو جو کیپٹن ہوگا نہ سینئر پلئر ہوگا جو ڈیپارٹمنٹر ہے وہ ان کو اپنے اپنے سٹریٹیز میں کھلائیں پھر ان کو یوزٹو ہو جائیں گے وہ پھر یورپین سٹائل میں کھلنے کے تو یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کے ڈیویلیمنٹ پروسیس بہت میٹر کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں پھر فیزیکل وہ اس میں سائٹ پہ چلے جائیں تو ان کو کیا چیز چاہیے کونسے مسلس چاہیے جو بینڈنگ پوزیشن میں ان کو ایکسلریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس پہ کام ہونا چاہیے ہم لوگ سٹینڈنگ تو کر رہے ہیں سٹینڈنگ مسلس کے کام کر رہے ہیں لیکن جب بینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے اس وقت ہمیں تھرست چاہیے ہوتی ہے ان مسلس پہ کام کرنا چاہیے وہ یہ الگ ایکسپیکٹ آجاتا ہے فیزیکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم کافی ان چیزوں پر اگر ہم چلیں تو آگے جاگے جب ہماری ٹیم کسی بھی کوچ کو ملے گی تو وہ اس کو اس کو اپنی مرضی سے منبلیٹ کر سکتا ہے کھلا سکتا ہے کوئی بھی اس کی جب بیسک اچھی ہوگی تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگی سی ہمارے جو نئے آنے والے ینگ سٹر جو ہفی کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو اگر آپ کو کوئی میسے دینا چاہیں ینگ فیاد بھئی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ نہیں ہے لیکن میرا اپنا بلیو یہ ہے کہ جو پلیئر جس کلیبر کا ہے اس کو اس حساب سے وہ پے پے ہوگا کیونکہ آپ جتنے اچھے پلیئر ہوں گے آپ کو اتنے ہی آپ کا ریوارڈ ملے گا اب ہمارے پلیئر ہیں وہ ہالنڈ میں لیگ بھی کھیل رہے ہیں وہیں دو پلیئر ہیں جو پاکستانی ہیں اور وہ ماشاءاللہ دیر ہنڈسوم منی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلیئرز کو پیسہ نہیں ملتا اور ہمارے آنے والے جو پلیئرز ہیں وہ پیسی میسٹک نہ وہ نہ امیدی اگر جو اتنا ویسے ہی گناہ ہے امید رکھیں کیونکہ میں نے خود کرکٹ چھوڑ کے ہاکی کی طرف آیا ایک طرف کرکٹ ہوتا تھا ایک ہاکی کرکٹ کی بولنگ کی بیڈنگ کی ادھر آکے لیکن مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا میرے جانا کی طرح میرے دل نے کہا کہ نہیں کہ مجھے ہاکی کی طرف جانا چاہیے کرکٹ تو بڑے کھیل رہے ہیں سالکوٹ میں چل رہے ہیں سارے کھیل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہاکی کی طرف شاید مجھے چانس لینا چاہیے کیونکہ ایڈوکیشن کے ساتھ مجھے ایک سپورٹ تو رکھنی تھی چاہے وہ کرکٹ ہوتی چاہے ہو تو میں ہاکی کو سلیکٹ کیا تو اس میں الحمدللہ کہ جس جگہ سے سٹارٹ کیا تھا میری انڈنگ ماشاءاللہ ایم ریری پراؤ آف اس میں میرے جتنے بھی بندے آتے ہیں میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا اور موریلی بھی ہر لحاظ سے تو آج میں اس لیول پر پہ پہنچ ہوں تو آنے والے ینگ جنریشن یہ کبھی نہ سوچے کہ ہاکی کا فیوچر اچھا لی اگر آپ ہاکی پاکستان کی ٹیم میں آتے آپ کو باہر کی لی ویسے مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ کھلنے کا اور کھلانے کا دونوں کو آپ کو اپنی مل جاتی ہے آپ کسی بھی ملک کی آپ نیشنل ی بچے ریوارڈ بڑی جلدی مانتے ہم لوگ پلئیر ہیں جلدی سے ہمیں دپارمنٹ مل جائے جلدی سے پاکستان ٹیم آجیں جلدی سے ہم سٹار بن جائے ایسے نہیں ہوتا اگر یمنار خان بھی بنیا تو اس کے پیچھے بھی اس کی ہسٹری ہے اگر سہیل اواز اس کے پیچھے ان کی دیکھیں سٹرگل جا کے دیکھیں ان دون پلئیرز کی یہ شوئے بکتر ہو گیا اس طرح ہاکی ہمارے بسیم بھائی ہوگے کمر بھائی ہوگے ریحان بٹ ان کی آپ پیچھے جا کے سٹرگل دیکھیں کہ انہوں نے کتنی کتنی جگہ پہ ان کو ڈی گریٹ بھی کیا گا نگل کی بہت ہم نے بن ہے تو جب بن ہے تو پوری دنیا کو انہوں نے اپنا کہلیں کہ لوہا بنوایا انہوں نے ہر پلیٹ بھی بھی کہوں گا جب وہ ہاکی گراؤن میں جاتے ہیں کنسٹرکٹیو سوچ رکھے جائیں پوزیٹیو سوچ رکھے جائیں نگٹیو کبھی نہ رکھے جائیں کہ ہو نہیں سکتا جب ہو نہیں سکتا تو پھر آئیڈ سننے والے ان کا امورال ڈاون ہوتا تو آپ سوچ یہ رکھے کہ پاکستان ٹیم کبھی بھی کہیں بھی ایک دم آپ سرپرائز دے سکتی امید رکھیں کوشش کریں آپ کی اپنی جو ڈیوٹی جس کی ہے آپ انپوٹ کریں آؤٹپوٹ اللہ تعالیٰ دینے والا تو اس کا آپ بیٹھ کریں سبرزے تو انشاءاللہ اللہ ہاکی فیوچر برائیٹ ہے کوئی بھی پلیئر جو دھنا لیکن ان کے لئے پلیئرز ینگ پلیئرز کے لئے میں یہ ٹینشن میں ہوں کہ ان کے لئے دیپارٹمنٹ دیئے جو سب سے بڑی بڑی فکر والی بڑی اتنے اچھے اچھے پلیئرز ہیں ابھی تک دیپارٹمنٹ نہیں مل ناو امیدی نہیں ہونی چاہیے پلیئرز کے پاس ٹینشن پاکستان کے پاس بھی اچھے کوچیز ہیں اگر وہ یوٹیلائز کریں تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں بی تینک یو سو مچ بکاس بھائی آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا اور پاکستان ہوکی پر آپ نے مچ تاریخ تاریخ سب دیا ناو ان ü بکستان ج ve arrass